سید صاحب سے مجارش کرتا ہوں کہ سر بینگا اسلامی سکولر آپ ہم سب سے یہ بات کرے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبی اجمعین رب بشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اغدتا من لسانی یقوه وقولی وقال عزو جل فی القرآن المجید عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل لناسی ویناتی میں الحدہ والفرقان اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ حضو جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہروں کا برانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹیج پر موجود تمام گیسٹ تمام سپیکرز یہاں موجود تمام لوگ اور جو اس پروگرام کی اورگنائزر ہے سنشائن ہسپٹل میں تمام لوگوں کو بہلحال آپ کا استقبال کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو بارک بات دیتا ہوں کہ ایک ایسے سیشن کے لئے ہم جمع ہوئے کہ ڈائیویٹیز جو ہے جس کو عام زبان میں شگر کہتے ہیں شکر کی بیماری کہتے ہیں زیابتیز کہتے ہیں تو ڈائیویٹیز اور اس کا رمضان اس میں رمضان کیسا گزارے وہ لوگ جن کو یہ بیماری ہیں اس تعلق سے کچھ بات کرنے کچھ چرچہ کرنے ایک اس طرح کا سیمینار رکھا گیا میں نے اپنے لائف میں بہت سارے سیمینار سرٹین کیے یہ پہلا سیمینار تھا جو میڈیکلی اور اسلامیکلی کسی ایک پوائنٹ آف یو سے رکھا گیا خاص طور سے ایک اہم ایشو پر چونکہ ہوتا یہ کہ رمضان آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی جو ڈائیویٹیز ہوتا ہے یا شگر جسو کہتے ہیں عام زبان میں وہ ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایک دو خسم کی رائے لوگوں میں پائی جاتی ہے پہلی رائے تو ہی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جیسی ان کو فرس ٹائم ڈائیویٹیز ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اب میرے لئے روزہ نہیں ہے اور یہاں معاملہ ختم ہو گیا اور دوسری خسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ڈائیویٹیز ہے اور کافی سیویر ہے تو بھی بولتے ہیں میں تو رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے مطلب افراد اور تفرید کے شکار لوگ نظر آتے ہیں مطلب ایک گروہ ہوئے جو جیسے ہی پتا چلا حالانکہ وہ ڈائیویٹیز ٹائپ ٹو ہے مطلب ایسی ہے جو گولیوں سے بھی کور ہو سکتی ہے وہ ریگولر بھی نہیں رہتی ہے اور تھوڑا بہت کھانے میں ڈائیٹ میں چینج آیا تو کنٹرول بھی ہو جاتی ہے نورملی کبھی کبھار گولیاں ریگولر بھی نہیں لینا پڑتی ہے لیکن چونکہ ایک پریسپشن منا ہے کہ ڈائیویٹیز ہے تو آپ کو روزے نہیں آپ چونکہ آپ بیمار ہیں ایسا نہیں یاد رکھی ہر بیماری کے بیرے سے آپ کو روزہ چھوڑنا نہیں ہے ایسی بیماری جس میں آپ روزہ رکھیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائی آپ کی باڈی کو نقصان ہونا شروع جائے اور اس کا لارز زیادہ اور بینیفیٹ کے تب آپ کو جو ہے چھوڑنا یاد رکھی تو میں اللہ حراب العزہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حراب العزہ جو بھی اس بات کو سن رہے ہیں یہاں سن رہے ہیں میڈیا کے طرح بہرحال سنیں گے تمام لوگوں کو اگر ان کو یہ بیماری ہے تو اللہ ان کو شفا دے اور ساتھ میں جو ہے رمضان کا سہی فائدہ اٹھانے کہ ہم تمام کو بہرحال توفیق دے تو روزہ ایک فرض عبادت ہے یاد رکھی اور یہ ان لوگوں کے لیے جو آقل ہے اور بالغ ہے مطلب جو عقل والے ہیں مطلب مائنڈ میں ہوتے ہیں سین لوگ ہیں انسین نہیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اڈلٹ ہو جاتے ہیں اس پر روزہ یاد رکھی فرض ہو جاتا ہے ہم لوگوں پر ٹھیک ہے آپ روزہ یاد رکھیے کتالوس سے جو مسکنسپشن ہے کہ شوگر مجھے ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا یہ بھی غلط بات ہے ڈاکٹر علتمہ شیخ سے بھی آپ نے سنا ڈاکٹر دانی شیخ سے بھی آپ نے برحال یہ تفصیلہ سن لی ہر آدمی کو جس کو ڈایبیٹی سے روزہ چھوڑنا نہیں یاد رکھی یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا کون روزہ چھوڑیں گا اور کس کو روزہ رکھنا ہے کون رکھ سکتا اور کون نہیں رکھ سکتا یاد رکھی تو یہ سوچنا ہے کہ مجھے شوگر ہے میں روزہ چھوڑ دوں گا غلط اور یہ سوچنا ہے کہ شوگر مجھے چاہے کتنی بھی رہوں میں روزہ رکھوں گا یہ بھی غلط ہے یاد رکھی ہم کو اس کے بیچ کا راستہ نکالنا اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھی اسی طرح یاد رکھی ایک سوال جو جنرلی جن لوگ ڈایبیٹیز ہوتا ہے ابھی بھی آیا بیچ میں لوگوں نے کیا بھی وہ یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں ہم اگر بلیڈ کو ٹیسٹ کرے شوگر کے لیے شوگر لیول کے لیے تو کیا اس سے روزہ کا کوئی معاملہ ہوں گا روزہ کمزور ہوں گا روزہ ضائع ہوں گا تو یاد رکھی یہ بات آپ کلیر کر لے آپ کے ذہن میں خون نکلنے سے روزہ نہیں توٹیں گا آپ سمجھے نا نکلنے سے نہیں توٹیں گا جیسے آپ نے تھوکا اس سے روزہ کوئی تعلق نہیں کان سے کچھ مہن نکلا ناک سے کچھ زائع ہو رہی اور انسان کی شرمگاہ سے پرائیویٹ پارٹ سے کچھ نکلنے سے نہیں توٹیں گا وہ ظاہر سے آتا ہے موں کے ذریعے کھانے سے کچھ چیز توٹنے والا ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ خون نکال رہے ہیں یہ جنرلی ڈیابیٹیز کی اور چیک اپ کیلئے ہو سکتا ہے جنرل کوئی چیک اپ آپ کو کرانا ہے آپ ڈیابیٹیز ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں جنرل چیک اپس بھی کرانا ہے آپ بلڈ دے سکتے ہیں اس میں روزہ کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوں گا آپ کا روزہ والیڈ ہے اس میں کوئی کمزوری تک نہیں آئیں گے کیونکہ کوئی چیز نکالی جاری دالی نہیں جاری ہے آپ کو ٹھیک ہے اس بات کو آپ جان لیں اسی طرح یاد رکھیں شگر کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے مطلب اس کے علاوہ جو چیزوں کے تعلق سے لوگوں نے کوشن کیے تھی میرے پاس کچھ کوشن پہلے سے پہنچائے گئے تھے وہ یہ تھا کہ اب روزہ رکھ لیا میں نے اب روزہ رکھنے کے بعد میں نے شگر لیول ٹیسٹ کیا اور شگر لیول ایسا آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں روزہ کنٹینیو کروں یا اس کو توڑ دوں چونکہ یا تو شگر لیول بہت بڑھ گیا یا شگر لیول بہت حال کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس معاملے میں یاد رکھیں اور اگر میں روزہ توڑ دیتا ہوں ڈاکٹر آپ کو سیجس کر سکتا آپ کال کر سکتے اپنے فیزیشن کو ڈاکٹر کو تو یاد رکھی آپ کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑ سکتے ہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیے تو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں توڑیں گے تو ہم کوئی گناہ زیادہ ملیں گے ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کوشش کی روزہ رکھنے کی آپ نے ارادہ کیا روزہ رکھنے کا آپ نے روزہ رکھا اب کسی وجہ سے آپ کنٹینیو نہیں کر پائے آپ کی شگر بھی ہو سکتی بلڈ پریشر ہو سکتا کوئی اور ڈیسیز بھی ہو سکتا ہے آپ روزہ کسی بھی وقت توڑ سکتے آپ کو اس کو کوئی کفارہ نہیں ہے صرف خضہ ہے خضہ مطلب آپ چاہے تو بعد رمضان اس کو کریں اگر اللہ نے ہوا ایسی حالت نہیں دی بعد رمضان کرنے کی تو فدیہ دے فدیہ کیا ہوتا ہے آپ ایک انسان کو کھانا کھلا دیں ٹھیک ہے لیکن آپ خطن گھبرائیے مت کی اگر میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں پھر مجھے توڑنا پڑتا کسی بیماری کی وجہ سے تو کیا میں گناہگار ہوں گا تو پھر اس کی وجہ سے میں رکھوئی نہ روزہ سب سے اچھا ایسا نہیں ہے آپ روزہ رکھی اچھی نیت کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ پھر کسی وجہ سے اگر آپ کی طبیعت صحت آپ کی شگر ساتھ نہ دے آپ کو لیول بہت زیادہ کم ہو جائے ٹھیک ہے یا بہت زیادہ ہائے ہو جائے دکٹر آپ کو ریکمنٹ کرے تو بہرحال پھر اس کو آپ توڑ دیں اس کا کوئی آپ کو کفارہ نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف بعد میں روزہ رکھنا ہے اور اگر وہ بھی نہ کر پائے تو آپ فیدیہ دے دے اس میں بھی کوہر دیں اسی طرح یاد رکھیں روزہ کی حالت میں انجیکشن کے طالوں سے کوششن آیا تھا کہ انسولین وغیرہ لینا ہے ابھی روکٹر علتمہ شیخ سے بھی یہ کوششن کسی نہیں کیا تھا تو یاد رکھیں انسولین کا آپ جو ہے روزہ کی حالت میں انسولین لے سکتے یاد رکھیں صرف اس میں کنڈیشن جو لگائی گئی تھی علمانے ہوئی تھا کہ اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو مطلب انسولین کے ساتھ کوئی اور چیز ایسی نہ دی جائے انسولین میں جنرلی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں یاد رکھی اس کی مطلب وہ غزائیت کا الٹرنیٹ نہیں یاد رکھی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور دیا جا رہا ہے میں چونکہ سانٹیفیکل یا میڈیکل نہیں جانتا ہوں اس کے ساتھ اور کیا کیا دیا جاتا ہے یا کسی چیز کے ساتھ لیکن اگر کیا جاتا ہے اور وہ چیز جو ساتھ میں ہے اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے غزائیت جس کو کہتے ہیں تو پھر یاد رکھی روزہ آپ کا نہیں رہیں گا روزہ ٹوٹ جائیں گا یہ بات ذہن میں رکھیں ورنہ سمپل انسولین ون ٹائم ٹو ٹائم ملٹیپل ٹائم اس سے کوئی فخر روزے پہ انشاءاللہ آپ کے نہیں پڑتا ہے یاد رکھیے انسولین کی کچھ ٹائپس پہلے ہوتی تھی اس میں نیوٹریشنل ویلیو تھی لیکن آج ہم جانتے ہیں ایسی انسولین جس میں نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے یاد رکھی مختلف سورسے سے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے تو آپ اس معاملے میں بھی کچھ ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہے آپ نے وہ آپ کو انشاءاللہ جس گائیڈ کر سکتا ہے لیکن سمپل انجیکشن لینے سے آپ کے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے انجیکشن جبکہ دوا کا ہو غیظہ کا نہ ہوں میڈیسنل وہ انجیکشن ہو نہ کہ اس کے در کوئی نیوٹریشنل ویلی ہو یہ بات یہ ایک رول ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں یہ کسی بھی انجیکشن کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح روزے کی حالت میں کہ ہم میڈیسنل لے سکتے ہیں یہ تو ہو گیا انجیکشن کے بارے میں یا انسولین جو کہ انجیکٹ کیا جارہا باڈی میں یاد رہا کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز گلے سے آپ نہیں لے سکتے یہ رول ہے کوئی بھی چیز اندر جائیں گی کوئی ٹیبلٹ ہے کوئی لیکوڈ فارم میں ہے یہ درست نہیں ہوگا صرف آپ جو چیز اندر لے سکتے روزے کی حالت میں وہ گیس کے فارم میں ہے چاہے وہ اسطما کے لیے کوئی گیس فارم میں چیز لیتے ہیں یا پھر آپ کو اکسیجن لگا جاتا کسی وجہ سے یا پھر آپ سیرف وغیر ہیلیکوڈ فارم میں تو گلے سے نہیں اتر سکتی چیز چونکہ وہ ویلیڈ نہیں کریں گے آپ کے فاسٹ کو آپ کا فاسٹ روزہ توڑ جائیں گا انویلڈ ہو جائیں گا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو جہاں تک انسولین ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھیں میڈیسین جو گلے سے لی جاتی اس کی اجازت نہیں دی جائیں گی یاد رکھیں پھر اگر وہ اتنی ضروری ہے تو آپ روزہ کو آپ کے توڑ دیں اور میڈیسین اپنی لے لیں اور اس کے بعد اس روزہ کی خزا کر لیں خزا کرنے کی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کا فیدیہ دے دیں انشاءاللہ یہ کافی ہو جائیں گا اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے شگر ہے تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا ہوں اس کا سمپل آنسر نہیں ہاں اور نہ دونوں میں دے سکتا ہوں ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آپ کی ڈاکٹر سے کاؤنسلنگ کرانا پڑے گی آپ کا ڈاکٹر پھر آپ کو بتائیں گا کہ آپ کو کون سے ٹائپ کی شگر ہے اس ٹائپ کی شگر میں کتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں کیسے آپ روزے رکھتے ہیں لیکن جو ایک بلانکٹ ایک ہمارے پاس ضرور تھا آپ کو اگر شگر ہے تو روزے نہیں رکھنا ہے وہ تو بات غلط ہاں آپ رکھ بھی سکتے ہیں نہ آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ڈیپنڈ ہے آپ کی بیماری اس کی ٹائپ اس کی شدت کس درجے سے آپ کو ہوتی ہے کب آپ کو ہوتی ہے کتنی دیر آپ بھوکے رکھ سکتے ہیں کب آپ کے لئے ضروری ہے یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا ہاں آپ رکھیں نہ آپ رکھیں جیسے ڈاکٹر ہلتما شیخ انہوں کا دھیان رکھنا ہے ایسی طرح ایک بات جو انہوں نے ڈاکٹر ہلتما شیخ نے خاص کہی تھی میں بھی ریپیٹ کروں گا حدیث میں یہ بات آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہر کرنے میں تاخیر کرو مطلب اس کے اینڈ ٹائم تک کرتے رہو مطلب آخر تک مطلب فور اگزامپل سمل لیجئے اگزامپل کر رہا ہوں سہر کا آخر وقت ہے فائف ایفٹین پانچ بچ کے پندرہ منٹ سمل لیجئے تو آپ فائف ایفٹین تک سہر کیجئے خاص طور سے یہ تو عام اصول ہے لیکن خاص طور سے جن کو جو ہے ڈابیٹیز وغیرہ ان کے لئے یہ بہت یہ حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری ہے چونکہ انیس سریعہ اگر سمجھو انہوں نے دو بجے تک جاگے سمجھ لیجئے کسی بجے پہل تو جاگنا نہیں چاہیے خاموخہ اور پھر سوچا کہ اب میں کھالیتا ہوں اور سو جاتا ہوں اب آپ دو بجے سے روزہ ہے رات کے اور دوسرے دن آپ کو سکس فورٹی فائی یا جو بھی ٹائم ہوں تب تک ٹو مچ لانگ ہو رہا تو آپ کیا کریں سہر ضرور کریں اور اس کے آخر وقت تک کریں ٹھیک ہے یہ حدیث بھی ہے ادرکی کے سہر میں تاخیر کرنا چاہیے تاخیر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے وقت سے بھی آگے اس کے وقت کے انڈ تک اور پھر دوسری حدیث میں روایت میں ہے کہ افطار میں جلی کرو میننگ یہ کہ اگر سکس فورٹی فائی کو ہو جارا تو انہیں سر سکس سفٹی مت کیجئے اس کو فورٹی فائی بھی کر لیجئے آج کل ایپس آپ کے پاس ہے پہلے تو وہ تخویم وغیرہ ہوتی تھی باٹی جاتی تا آج تو ماشاءاللہ یہ چیز کے ذورت سن رائز سن سیٹ اور ٹوائلائٹ سب ہر چیز آپ کو ایپس کے طرح ایکیوریٹ بالکل کریکشن کے ساتھ ڈگریز کے ساتھ آپ کے ایریا آپ جہاں کھڑے وہاں آپ کو دے دیتا ہے وہ ہے نا ڈائریکشن قبلے کے بغیرہ تو لہٰذا وہ آپ کے پاس مسئل ہے تو ارلی کرنے کوشش کریں مطلب جیسی وقت ہو جائے کاموں کا لیٹ نہ کریں فار ایزمپل میں آفیس میں ہوں اب آفیس میں کہاں افطار کرتے 15-20 میٹس میں گھر پہنچ جاتا ہوں اور آپ ڈائیبیٹک پیشن کیوں آپ ٹرائول کر رہے ہیں بغیر کھائے پیئے کر لیں نہ وہاں افطار اور آپ کو بتا دیا گیا افطار کے اندر آپ ایک سے دو کھجل لے لیں کچھ پانی لے لے چونکہ گرمی کا کافی معاملہ ہے اتنا لے کے پھر آپ ٹرائول کر کے گھر چلے جائے پھر آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن خواہ موخہ لیٹ نہ کرے تو سہر میں آخر تک اور افطار میں جتنے جلی ہو سکتا وہ کرنے کی کوشش کریں اس سے انشاءاللہ یہ کافی فائدہ ہوں گا انشاءاللہ اسی طرح اگر شوگر پیشن کولیپس ہو جائے ٹھیک ہے آپ مونیٹر کر دیتے آپ نے سب کیا اب وہ چکر آ گئے ہوتا ہے نہ سکتے تو اب اس معاملے میں سوال یہ کہ وہ آدمی کیا کرے خود اور اس کے ساتھ والے کیا کرے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ پیشن سہتے ہوتے اتنے سٹبن ہو جاتے مطلب اتنے زدی ہو جاتے نہیں میں تو رکھوں گا کچھ بھی ہو جائے میری جان بھی گئی تو بیٹا تم دفنا دینا مجھے لیکن روزہ میرا نہیں ٹھوڑنا یاد رکھی آپ کو شریعت یہ حکم دیتی نہیں کہ اپنے جان کا خطرہ لے کے کوئی عبادت کرے بتائیے آپ کو اسی ایک روایت جان کا خطرہ لے کے روزہ رکھو جان کا خطرہ بھی ہو تو آپ کو نماز تو پڑھنا ہے تو ہی پڑھنا ہے تو رکھا نہیں آپ کو بہت چھوٹ اور سہولت ہے تو لہٰذا یہ رسک کیوں لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہوتا ہی کوئی پیشنٹ کولپس ہو گیا آپ لوگ جانتے ہیں اس کی حسٹری یہ تو ڈائیبیٹک ہے اور آپ مانیٹر کر بھی رہتے بٹھ ہو گیا تو آپ اس کو کچھ دے سکتے اگر انسولین انسولین کی شکل میں کچھ دینا ہے تب تو اس کے روزے کا کوئی ایشوی نہیں ہے کیونکہ انسولین سے ظاہر چیز بات ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے تو وہاں تو کوئی ایشوی نہیں ہے لیکن جب بات دیا آئیں گی کہ اس کو کچھ کھلانا اور پلانا یادت اور یہ اس کے لئے اگر ضروری ہے تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں سمجھے پیشنٹ کے نہ کہنے کے باوجود بھی کبھی ہوتا ہے لوگ زد کرتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ اتنا زد کرتے کہ نہیں ہم کو روزہ رکھنا ہے گھر والے سب پریشان ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو بہت مشکل ہوتا آپ کو سمالنا بہت مشکل ہوں گے لیکن ان کی ایک تڑپ ہے یہ تڑپ اچھی ہے لیکن ایک بات یہاں بتا دوں جو شخص کسی چیز کے کرنے کی اچھی نیت رکھی اور کسی وجہ سے نہ کر پائے حدیث کا محفوم ہے کوئی شخص بیمار ہو اور مسجد جا کر نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہو بیماری کے وجہ سے نہ جا پائے چونکہ نیت تھی اس کو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا سواب ملے گا تو یہاں ایک آدمی ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کو رابیٹیز ہے اور کسی وجہ سے پھر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے ویسے عرض دے گا لیکن آپ رزق مت لیجئے کسی بھی خسم کا رزق مت لیجئے ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر پیشن کولائپس ہو جاتا ہے انجیکٹیبل کے فارم میں بھی کچھ دینا ہے تو وہاں تو روزہ کا مسئلہ نہیں آئیں گا لیکن اس کے علاوہ کچھ کھلانا پلانا ہے جیسا فوراں کچھ میٹھا کھلانا ہے فوراں کچھ اس کو پانی پلا دینا ہے فوراں کچھ اس کو میڈیسن جو کہ اس کو ننگلنا ہے اس میڈیسن کو آپ یہ کام پھر کر دیں وہاں اس کا روزہ توٹ جائیں گا لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں یاد رکھی مطلب کوئی گناہ نہیں آئیں گا آپ بعد میں اس روزے کو کنٹینیو کر لیں رمضان کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے اور ویسا بھی نہ ہو سکے یاد رکھی تو پھر کیا کریں فدیہ دے دیں اس کا دوسری چیز یہ ہے ہمارے سامنے باتیں آئیں ٹائپ ون ٹائپ ٹو کے تعلق سے ڈیٹیلز تو نہیں ڈاکٹر علتما شیخ نے تو یہ تک کہا کہ ٹائپ ون کے بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا چونکہ ون ٹو ون پیشن ٹو پیشن چونکہ وہ لوگ جو ہے انسولین لیتے ہیں لیکن ٹائپ ٹو والے کم از کم دس رہ سکتے ہیں پندہ رہ سکتے ہیں اس سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں اب وہ روزے جو آپ نہیں رکھ پا کسی وجہ سامنے لیتے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ایک دن روزہ رکھی ایک دن مت رکھی اور ایسے کر کے آپ روزے continue کیجئے اب آپ کی ہو گئے 15 روزے سامنے لیتے ہیں 14 چھوٹ گئے یا 15 ہو گئے 15 چھوٹ گئے تو آپ نیکس 15 روزوں کو یاد رکھیں بعد رمضان رکھ سکتے ہیں اس کو بھی آرام سے آپ رکھیں مطلب alternate days میں 2-3 days کے گیاب سے منز کو بھی چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں اب رمضان ہو گیا تو اس کا شوال چھوڑ دیجئے اس کے بعد رکھی کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو پورے سال میں کبھی بھی پورے کر سکتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو یہاں تک کہ اگر یہ رمضان کے روزے آپ کے چھوڑ جا تو اگلے شابان تک آپ کے پاس پورا پورا time ان کو continue کرنے کا تو ضد مت کیجئے پریشان مت ہو یہ رکھیے ایسا پیشنٹ جو 15 روزے رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو رمضان نے فرستیول کی اجازت دی گئی آپ بعد میں نہیں رکھ سکتے روزے یہ آپ کی صحت ساتھ نہیں دیں گی بس اتنا رسک کافی تھا آپ کے لئے تو ایسا پیشنٹ کیا کرے پھر 15 روزے کی اگینس وہ فیدیا دے دے فیدیا میننگ یہ کہ وہ اس کا خزانی کریں گا اس روزے کی بدل نہیں کریں گا اور اس کے بدلے فیدیا مطلب رینسوم جس کو بلیں گے انگلیس کے اندر کچھ چیز اس کے بدلے دیں گا وہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کی روزے کا کمپنسیشن ہو جائیں گے تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں یا یہ چند کوشنٹ تھیں جو میرے سامنے پہلے سے رکھے بھی گئے تھے میں نے سوچا ان کوشنٹ کو لے کے یا آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سے یا کچھ بات اپنی بہرحال رکھنے کے برحال کوشش کروں تو یہ چند باتیں تھیں اور بھی اگر کوئی کسی کا کشنٹ ہم کشنٹ کے شکل میں بہرحال لے سکتے ہیں اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گے اللہ سبحانتہ اللہ تمام لوگوں کو صحت عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو آنے والا رمضان پانے کی اور اس کو صحیح سے گزارنے کی اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جم تک زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پہ ہمیں زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت و السلام و الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بولے کہ کچھ مو سے لے اپنے تو رضا ٹوڑی آئیں گا تو آپ سلائن کے ذریعے گلو کو لے سکتے گا اگر شکر کم ہوئی بھائی نے سوال کیا کہ مو سے اگر کچھ لیں گے سالو کریں گے ننگلیں گے تو گلے سے تو نہیں لے سکتے آپ رضا ٹوڑ جائیں گا تو کیا سلائن لے سکتے ہیں تو سلائن کے اندر نیوٹریشنل ویلی ہوتی یاد رکھی اس میں غزائیت کی طاقت ہے وہ الٹرنیٹ ہو جاتا ہے آپ کی فوڈ کے لیے تو ظاہر سی باتیں پھر نہیں لے سکتے لیکن آپ اس کے تھروں جیسا کہ اگر انٹرووین آپ کہہ رہے ہیں کوئی چیز لینا ہے میڈیسن لے سکتے ہیں دوا کی شکل میں لے سکتے ہیں وہ انجیکشن میں کاؤنٹ ہوں گا بہرحال لیکن اگر اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے مطلب وہ طاقت غزہ جس کو بولتے ہیں تو پھر نہیں تو سلائن میں ہوتا ہے یاد رکھے نیوٹریشنل ویلیو تو اگر آپ سلائن کسی وجہ سے لینا پڑے آپ کو تو پھر روزہ نہیں رہیں گا یاد رکھی باقی میرا میرا آپ سے یہ سوال ہے سب اب میں تو مسلم ہوں نہیں لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوال صبح سے آ رہا ہے اگر ایسے وقت میں فاسٹ نہیں رکھ سا اپاس نہیں رکھ سکتا یا رمضان نہیں رکھ سکتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ گناہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہر اپ کی ذہن میں یہی سوال ہے دیکھیں اگر کوئی شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے بھائی نے یہ کوشن کہ کسی وجہ سے تو ایک سوال آتا ہے کیا میں گناہگار ہوں گا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے اگر آپ کسی بھی فرض عبادت کو شرع عذر شرع عذر سمجھتے آپ مطلب ایسا ریزن جس ریزن کے وجہ سے آپ وہ چیز کر نہیں سکتے ہیں اگر وہ کریں گے تو یادا تو آپ صحت کھو دیں گے یا تو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو نقصان کر لیں گے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوں گا آپ کو تو فر ایکزمبل آپ روزہ رکھنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ پائے اور آپ کو روزہ چھوڑنا پڑا مطلب شروع سے ہی نہیں رکھا یا توڑنا پڑا رکھ لیا تو آپ کو اس کو بریک کرنا پڑا آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کوئی سن نہیں ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ کوئی بزرگوار جو لوگ ہوتے ہیں ایجیٹ میں نے دیکھا وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اگر توڑنے کوئی لگایا تو اتنا ناراض ہوتے ہیں مولتے ہیں چھوڑ دو مجھے میں برف کی سل پہ لٹا دو مجھے میں برداشت کروں گا گرمی سب کروں گا روزہ مت ٹڑاؤ لیکن آپ اپنے زندگی کو خطرے میں دال کے کوئی عبادت نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ زندہ رہیں گے تو اگلی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہیں گے لیکن اپنے آپ کو رسک دال کے روزہ رکھنا یا رسک لے کے روزہ کو وہ کرنا یہ بالکل allowed نہیں ہے بلکہ کئی علماء کے جو فتوہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جان کا رسک لے کے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے allowed ہی نہیں ہے اس کے لئے تو بہرحال اگر کسی پرائی عذر روزہ نہیں رکھ پائے تو کوئی بھی sinful نہیں ہے چونکہ اس کے پاس ایک reason ہے اور ہمارے پاس روزوں کا alternate بھی ہے مطلب خزہ بھی ہے آپ خزہ رکھئے اور خزہ نہیں کر پائے تو فیدیا دے دیجئے تو ہو گیا آپ کا معاملہ اور فیدیا دے دینا اور اگر کوئی انسان اتنا غریب ہے فیدیا بھی نہیں دے سکتا تو اللہ سے بس وہ توبہ کر لے کہ اللہ بس مجھے کرنا چاہیے تاروزہ بھی نہیں رکھ پایا اس کا کمپنسیشن بھی نہیں دے پا رہا ہوں اس کا alternate بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں تو بس وہ اللہ سے معافی مانگ لے یہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہے سب میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مارس جو غلاء غلاء مقتلی بیماری مقتلی رہتے ہیں اور ایک صحت پر انسان یہ سہر کے ٹیم اور افتار کے بعد کونسی غزائی متعین کرے تاکہ اس کے بیماری پر اس کے اثرات نہ ہو حلکی غزائی یا بھاری غزائی جیسے بیمار ہیں تو اس نے کس طرح سے غزائی لے کا سہری کرنا چاہیے رفتار بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماری پر خوابو پائے سنے سب سے پہلی چیز تو یہ جو کوئی سوال آیا ہے کیا کھائے اور کیا نہ کھائے سہری اور رفتار میں being an advocate شاید میرے لئے بہت مشکل ہوں گا جواب دوں اور میرے سے پہلے مطلب ایک ڈی ایم اور ایک ایم ڈی ڈاکٹر نے اس کو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مستحق تھے کہ ان سے کوشن ہوں لیکن ایک جنرل بات آپ کو کہتا ہوں وہ یہ ہے ہلکی غزائیاتی آپ کے لئے فائدہ مند ہے یہ عام رول ہے بیمار کے لئے بھی اور صحت مند کے لئے حدیث میں کیا الفاظیں سنیے حدیث میں الفاظیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوشش کھانا کھائے تو ون تھرڈ ہی کھائے وہ فر ایکزمپل مطلب اس کا جو میدہ ہے ون تھرڈ بھرنے کے اتنا ہی کھائے مطلب یہ جنرل رولنگ ہے یاد رکھی اچھا شریعت میں یا اسلام میں ایسا بھی نہیں کہ تین ٹائم ہی کھانا ہے آپ ملٹیپل ٹائم کھا سکتے لیکن ون تھرڈ سے زیادہ مت کھاؤ رولنگ ہے پھر ون تھرڈ وارٹر پانی اور ون تھرڈ ایمٹی ہونا چاہیے اچھا جنرل ہی ہمارے پاس جو رول ہے یاد رکھی جو اصول ہے جنرل ہماری لائف میں وہ یہ بس کھاؤ کھاؤ اور بس کھاتے جاؤ مطلب یہاں تک کہ اس کو ایک عام لینگ میں جب بولتے ہیں تیسرے حکم تک کھاؤ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو نہیں پتا تھے تیسرا حکم کیا رہتا اب آج بھی مجھے نہیں پتا ہے لیکن ایک بار ہمیں دستر بیٹھا تھا تو ایک ساب کھانا کھا رہے تو انہوں نے ایک ڈکار لی پہلا حکم میں نے کہا اچھا یہ رہتا ہے کہ حکم تو پھر وہ مجھے بولنے لگی آج کے نوجوان تم لوگ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے جب ہم کھاتے تھے تو جب انگلی اگر دالے تو کھانا لگتا تھا بولے ہمارے ہاتھ پر ایسا کھانا چاہیے لیکن یہ شریعہ رولنگ نہیں ہے شریعہ رولنگ ہے ون تھرڈ کا رول ہمیشہ کے لیے اب بیمار کے لیے تو بیمار کے لیے تو میں کہوں گا ہلکی پھلکی گزہ یہ اچھی ہے اور خاصوں سے ڈائیبیٹک پیشن کی جب بات ہوئی تو یہ بات آگے کہ چند خجور کھا سکتا ہے ایک سے دو خجور کھا لیں پانی چونکہ گرمی کا سیزن ہے پانی زیادہ پی لیں پھر ویٹ کر کے کھا ہے تلن سے بہرحال بچے تو ہلکی گزہ آرگینی گزہ گرین جس کو بولیں گے سبزی وغیرہ جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے پھل وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ کریں اور پٹیکلرلی آپ جاننا چاہ رہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں انڈیویجول ٹو انڈیویجول ایشوز بدلتے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کی جنرل بات کو بلانکٹ نہ لے لے جیسے آن لائن کچھ لوگ جاتے دیکھتے میں ڈیابیٹک ہوں کیا کھاؤں آپ اس ویڈیو سے نہیں کر سکتے وہ ایک جنرل بات کرتا ہے ڈاکٹر آپ اگر سپیسیفک ہے تو ڈاکٹر سے کنسل کریں وہ آپ کو انشاءاللت بتائیں گا لیکن جنرل لولیں گے ہلکی گزہ کھائے کم کھائے ون تھرڈ کھائے تو صحت کے لئے اچھا کیا بات ہے وکیل صاحب آپ نے ایک وکیلی پوائنٹ بہت صحیح بولا کہ کھانا لگتا ہے کچھ لوگوں کو کھانا صحیح میں لگتا ہے جیسے ہم جیسے کچھ لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو کھانا لگ جاتا ہے میں سنشائن ہسپیٹل کو سب سے زیادہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ اتنا خوبصورت ٹاپک انہوں نے چوز کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار زوردار ڈالیا ہی اس ہسپتال کو ہم سنبا ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے روزانہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں جزاکلا